اسلام علیکم گائز میرا نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ٹپس ہیں ٹرکس گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم خراب ہارڈ ڈسک کی حیث کو انکریز کریں گے اور سب سے پہلے ہم ہارڈ ڈسک کو لیکٹوپ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو گائز یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں خالی تین پارٹیشنز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی میں ایکسٹرنلی ہارڈ ڈسک کنیکٹ نہیں کی میں اس کو کنیکٹ کرنے لگا ہوں گائز ہم نے اپنی ہارڈ ڈرائیو کو کنیکٹ کر دی اور یہاں پر آپ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کروز کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہارڈ سینٹرنیٹل سوفٹویر جانس ہے وہ گوگل سے ڈاؤلوڈ کرنے نے میں نے آلڈیڈی ڈاؤلوڈ کیا وقت میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اس سوفٹویر کو اپن کرنے کے بعد گائز آپ کو دو ہارڈ ڈرائیو دیکھنے کو ملڈ رہی ہیں ایک یہ ہے فسٹ جو کہ 500 جی پی کی ہے اور اس کی پرفارمنس بھی ہندر پرسنٹ اور ہیلتھ بھی ہندر پرسنٹ ہے اگر میں سیکنڈ دکھاؤں آپ کو جو میں نے ابھی کنیکٹ کی ہے تو گائز وہ ہارڈ ڈرائیو ہماری یہ ہے جس کی پرفارمنس تو ہندر پرسنٹ ہے لیکن اس کی ہیلتھ نائن پرسنٹ ہے تو ہم اس کی ہیلتھ کو انکریز کریں گے تو سب سے پہلے گائز ہم ہم نے سمارٹ پر کلک کرنا ہے اور جہاں جہاں پر ڈینجر کے سائن ہے ایک پوائنٹ نمبر 5 پہ ہے اور ایک اس پوائنٹ پر ہے اور ایک نیکسٹ پوائنٹ پر ہے ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پوائنٹ 5 کو کلیر کریں گے تو گائز یہاں پر ہم نے اس کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر نمبر لکھنا ہے گائز اگر آپ اس پوائنٹ پر نوڈ کریں تو آپ کو 8904 نظر آ رہا ہے ہم نے یہاں پر نمبر مینچن کرنا ہے مائنس 8904 ہم نے یس کرنا ہے یس کریں گے تو یہ اوٹومیٹکلی ٹک ہو گئے اس کا مطلب ہے جو ہماری ہارٹ اس کی ہیلتھ ہے وہ 9% سے 36% پر آ چکی ہے اب ہم اس کی ہیلتھ کو فردر انکریز کریں گے تو گائز ہم نے اس پوائنٹ پر کلک کرنے اس پوائنٹ پر کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر مینچن کرنا رہا ہے مائنس 702 کیونکہ یہاں پر 702 ہم نے مائنس 702 کرنا ہے تو گائز ہم یہاں پر کرنا لگے ہیں مائنس 702 اور ہماری جو ہارٹ ڈرائیو کی ہیلتھ ہے وہ 36% سے انکریز ہو کر 52% پر آ چکی ہے تو اب ہم اس کی ہیلتھ کو فردر انکریز کریں گے تو گائز یہاں پر آپ کا جو نیکس لائن وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 296 شو ہو رہا ہے ہم ہم نے یہاں پر لکھنا ہے مائنس 296 آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہو چکی ہے اگر میں آپ کو اس کا اوورویو پرفارمنس دوبارہ سے دکھاؤں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیلتھ بھی ہنڈڈ پرسنٹ ہو چکی ہے اور اس کی پرفارمنس بھی ہنڈڈ پرسنٹ ہو چکی ہے اور اگر آپ فرسٹ ہارڈ ڈرائیو کو دیکھیں تو یہاں پر ایکسیلنٹ نظر آئے گا آپ کو دونوں پوائنٹ پر پرفارمنس بھی ایکسیلنٹ ہے ہنڈڈ پرسنٹ اور ہیلتھ بھی ایکسیلنٹ ہے جبکہ یہاں پر گائز آپ کو پرفارمنس کے ساتھ ایکسیلنٹ نظر آ رہا ہے لیکن ہیلتھ کے ساتھ آپ کو ایکسیلنٹ نظر آئے گا لیکن ساتھ میں آپ کو یہاں پر پلس مائنس انڈکیشن جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس ہارڈ ڈرائیو کو ہم نے ریپیئر کی ہے جبکہ میں دوسری اوپن کروں تو وہاں پر آپ کو ہی پلس مائنس کے آئیکن نظر نہیں آئیں گے تو گائز یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں آپ کو پلس مائنس کے آئیکن نظر نہیں آ رہے جبکہ یہاں پر آپ کو پلس مائنس کے آئیکن نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ریپیئر کیا ہے اور اس کے جون سے بیٹ سرکٹر سے ان کو ریکاور کیا ہے لیکن یہ پرمنٹ سلوشن نہیں ہے اگر آپ اس ہارڈ ڈرائیو کو چار پانچ دن کے بعد دوبارہ سے لگائیں گے تو اس کی جو اگین ہیلتھ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں بلکہ نائن پرسنٹ ہی آپ کو شو ہوگی تو یہ ہارڈ ڈرائیو بلکل ریکاور نہیں ہو سکتی اور یہ بلکل فیک ہے کہ آپ کسی بھی ہارڈ ڈرائیو کو ریکاور کر سکتے ہیں اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ نائن پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ ہے تو آپ جلدی سے جلدی جو دیٹا ہے اس کو آپ کوپی کر کے تو کسی اور ہارڈ ڈرائیو پر پیسٹ کریں جو بلکل ہوگی ہے گائز اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیپ ٹوپ ہارڈ ڈرائیو کے اندر کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم گوگل پہ جائیں کر وہاں پر لکھیں گے لیپ ٹوپ ہارڈ ڈرائیو انسائٹ اور ہم اس ایمیج کو اپن کر لیں گے تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہماری نورمل سیڈی ہوتی ہے سیم اسی طرح ہی ہماری لیپ ٹوپ ہارڈ ڈرائیو کے اندر بھی ایک سیڈی ہوتی ہے اور وہ ہی اس کی میموری ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سیڈی ہے اور یہ 500 جی بھی بھی ہو سکتی ہے 1 ٹی بھی ہو سکتی ہے جتنی زیادہ یہ ہوگی اس کے اوپر اتنے زیادہ سکریچز آئیں گے اور جتنے زیادہ سکریچز آئیں گے اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے اس کی لائپ جو ہے وہ کام ہوتی چاہے گی سیم یہی کیس ہماری ڈی ویڈی یا سیڈی کے ساتھ ہوتا ہے جتنی زیادہ وہ یوز ہوتی ہے اس کے بہتنے زیادہ سکریچز آتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بلکل ہی چلنے کے قابل نہیں رہتی سیم یہی کام ہماری ہارڈ ڈرائیو کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی سیڈی ہوتی ہے جو ٹائم اڈرڈ ڈی بی کی ہوتی ہے ٹو ٹی بی کی فور ٹی بی کی جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی سیم سیڈی والا سسٹم ہی ہوتا ہے بس اس کی کمپلیٹ ٹیکنگ ہوتی ہے اور یہ ایک الگ میموری میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر ایک سیڈیز نہیں بلکہ چار تقریباً چار سیڈیز ہوتی ہیں تو یہ سپن کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی سیم ایک موٹر ہوتی ہے جس کی ڈسک گھومتی ہے تو آپ اس کی ہیلتھ کو بلکل بھی انکریز نہیں کر سکتے جیسے جیسے اس کے پر سکریچز آئیں گے زیادہ سے زیادہ یہ یوز ہوگی تو اس کی لائف اتنی ہی کام ہوتی جائے گی اگر آپ اس کی لائف کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو اگین میں لائپ ٹاپ کے ساتھ ہارڈ ڈرائیو کو لگاتا ہوں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہارڈ رائیو آ چکی ہے اور وہ یہ ہے جو بھی ہم نے ہنڈر پرسنٹ کی ہے یہ کچھ عرصے بعد کم ہو جائے گی اور آپ نے اس کو پروپرلی یہاں سے جن کروانا ہے اور وان منٹ کا گیپ دینا ہے کہ یہ کمپلیٹلی کلوز ہو جائے آپ نے لائپ ٹاپ کی یا کمپیٹر کی ہارڈ رائیو کو پروپر طریقے سے کنیکٹ کروانا ہے اور پروپر طریقے سے ہی ڈسکنیکٹ کروانا ہے اگر آپ اس ٹرک کو فالو کریں گے تو آپ ہی ہارڈ رائیو کبھی بھی خراب نہیں ہوگی سو گائز ای اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسندے ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسندے تو ویڈیو کو لائک کر لیں ویڈیو کا لینک اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چلین کو سبسکرائب کر لیں